اس لیے چہزادی دو کرتے ابباس کے لیے سیکھے گئی اب جتنے ابباس کے مرید بیٹھے ہیں عاشق بھائی آپ کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں انبان سے ہٹ کے اور پھر باپس اپنے سفر کی طرف غامزن ہو جاؤں گا علی کے لیے ایک کمی سی علی جو پہرہن کے نیچے پہنتے تھے ابباس کے لیے دو کرتے سیکھے گئی ابباس وہ کرتے پہرہن کے اوپر ظاہر کر کے پہنتے تھے علماء لکھتے ہیں علی نے چھپا کر پہنا اس لیے علی کا علم دنیا میں چھپ گیا قیامت میں ظاہر ہوگا لبا الحمد کی صورت میں ابباس ظاہر کر کے پہنتے رہے اس لیے ہر گھر پہ ابباس کا علم لہر آ رہا علی والی علی 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 دور سے بولو علی علی جرمیر کر بولو علی علی تو مست کرندہ علی علی سورج کے جمعک میں علی علی مومن کے لحظ میں علی علی دور حالی حالی اب بات ظاہر کر کے بیٹھتے رہے اس لیے ہر گھر پہ ابباس کا علم لہر آ رہا ہے اور وجہ بھی یہی ہے کہ جو ہی ابباس کا علم لگتا ہے اس میں حیبت نظر آتی ہے جلال نظر آتا ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ اس علم کے پھرہرے میں چادر تطہیر کے ریشے کا اثر ہے خدا نہیں میں کیا کہ گیا اور آپ کیا سوچتے رہ گئے ہیں تو قیامت میں نصر اللہ فاطمہ ہے دنیا میں نصر اللہ علی قیامت میں فاطمہ اور ایک اور بھی بات ہے بتا دو بسم اللہ ہم میرے ساتھ ہیں بسم اللہ وہ یہ ہے کہ دنیا میں کسی کو نہ پتا چل سکا کہ علی کیا ہے ایسا یہ ہے رسول کے پاس لوگ آئے باجہ مات ہو کہ یا رسول اللہ بتا کے جائیے اپنی زندگی میں آپ کے بعد ہم نے علی کو کیا ماننا ہے کیا کہنا ہے رسول کیا کہتے کہ فوراں اللہ نے کہا اَمَّا يَتَسَعَلُونَ عَنِ النَّبَعِ الْعَظِيمِ اَلَّذِهُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ کَلَّا سَيَعْلَمُونَ کُلْ سُمَّا کَلَّا سَيَعْلَمُونَ اے میرے حبیب محبوب یہ آپ سے نبائِ عظیم کے بارے میں سوال کر رہے ہیں نبائِ عظیم کے بارے میں سوال کر رہے ہیں جس کے بارے میں یہ خود آپس میں اختلاف کا شکار ہے میرے پس میںchlagوتا کروہ میں اپنے ساتھ لے آتا آئینڈا لے آنگا لیکن تھوڑا سو میرا ساتھ دیجیے خدا کے لیے جس کے بارے میں یہ آپس میں اختلاف کا شکار ہے ان سے کہہ دو نبائِ عظیم لکب ہے مولا علی کا ان سے کہہ دو دنیا میں نہیں پتا چلے گا کہ علی کیا ہے قیامت میں پتا چلے گا کہ علی کیا ہے قیامت میں پتا چلے گا علی کیا ہے قیامت میں پتا چلے گا دے رہا ہوں قیامت کے میدان میں اللہ کہہ گا اپنے ولی آزم سے یا علی اپنے چہرے سے وہ سارے پردے ہٹا دے جو تُو نے ڈالے ہوئے ہیں تاکہ زمانے کو پتا تو چلے اللہ کا چہرہ ہے کیسا علی کو کون سمجھے گا کہا یہ فیصلہ ہوگا علی کیا ہے علی جانے علی کو ہی پتا ہوگا نمازوں میں علی آئے تو کہتے ہو کے بات ہی رہے علی آئے ہے کعبہ میں بتا کعبہ کا کیا آگا علیہ 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 کعبہ کا یہ ہوگا کہ اللہ ادھر بلاتا ہے برینڈ کے کپڑے اتروا دیتا ہے پھر ایک لباس میں وہاں چکر لگواتا ہے اور پھر وہاں بلا کے جھکاتا ہے اور جھکا کے کہتا ہے جھک اور دیکھ نشان نظر آ رہا ہے اب آپ کو خبر لگی نا اجلال ادھر کا سوفٹ ویئر اپ ڈیٹ رہتا ہے اس نعرے کی وجہ سے آپ کا نعرہ جب ایسا ہو جاتے ہیں نا اور ایک آپ نے ربائی میں کہا کہ علی کیا ہے کون جانے یہی بات میں کر رہا ہوں کتاب مشارق الانبار میں بھی آپ کو مل جائے گا کہ ایک دن جناب ابو ذر نکلے مسجد نبوی سے اور مسلمانوں کے خلیفہ دوم اپنے گھر سے نکلے کبچو رہنی چاہیے آپ کی یقیناً آپ سارے پہنچے ہوئے ہیں تب ہی تو یہاں پہنچے ہیں اور نہ تو انڈروائٹ کا دور ہے کلم چلانے نہیں آتا فون تو وہ بھی چلا رہا ہے بہرحال میں ادھر ادھر جانا نہیں چاہتا تو ادھر سے مسجد سے نکلے سرکار ابو ذر ادھر سے وہ نکلے راستے میں مل گئے کہ ابو ذر کہاں سے آ رہے ہو مسجد سے سرکار ہیں مسجد میں ہاں ہاں موجود ہیں اور کون کون ہے رسول کے ساتھ کہ ایک اللہ کے رسول ہے اور رسول کے ساتھ ایک ہستی ہے ایک مرد ہے جسے میں نہیں جانتا ایک ہستی ہے جسے میں نہیں جانتا وہ نے کہا اے ایسا کون آگیا جسے ابو ذر نہیں جانتا دوڑے دوڑے مسجد کے دروازے پہ آئے کیا دیکھا نبی کے ساتھ نبی کا ویر کائنات کا امیر میرا مولا علی پہچا ہوا ہے آگے کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کی حدیث نہیں ہے آپ نے نہیں فرمایا کہ میری امت میں سب سے زیادہ سچا لب و لہجہ ابو ذر کا ہے رسول نے فرمایا بلکل ہماری حدیث ہے ہمارا فرمان ہے ایسا ہی ہے کیوں کیا ہوا کہا مجھے راستے میں ملا ابو ذر میں نے پوچھا مسجد میں رسول کے ساتھ کون ہے کہنے لگا ایک مرد ہے جسے میں نہیں جانتا تو کیا بو ذر علی کو نہیں جانتے ہیں علی کو نہیں پہچانتے ہیں رسول نے مسکرہ کے فرمایا اس نے سچ کہا ہے علی کو یا میں جانوں یا خدا جانا بات میں نے کھونی دی آپ بیدار ہو گئے بات یہ ہے کہ دنیا میں کوئی نہیں جان سکتا علی کیا ہے لیکن قیامت میں پتہ چل جائے گا علی کیا ہے جب وہ علی اعلی خود بتائے گا جب وہ بڑا علی خود بتائے گا بڑا علی خود بتائے گا یہ میں جوش خداوت میں جملے نہیں کہہ رہا قرآن میں خود اللہ کہہ رہا ہے کانا علی قبیرہ میں بڑا علی ہوں آمد رہے ہیں لیکن قیامت میں پتہ چل جائے گا علی کیا ہے لیکن قیامت میں بھی نہیں پتہ چلے گا فاطمہ کیا ہے یہ حدیث ہے امہ کی چھٹے امام کی حدیث ہے فرمایا فرمایا فاطمہ کو فاطمہ اس لیے کہا گیا کیونکہ اس بی بی نے مخلوق کو اپنی معرفت سے کاٹ دیا یعنی مخلوق کاثر ہے نہیں جان سکتی کہ فاطمہ کیا ہے اور ایک اگر آپ قدر کریں گے وقت کے اندر بات مکمل کرنا ایک چیز سامنے ہے میرے ارادہ بھی ہے اور طبیعت بھی اب ہو گئی ہے پہلے نہیں حواز کا کیا حساب دور تک چلی جاتی ہے اس لیے حوالہ محفوظ کیجئے کتاب کا نام ہے درن نظیم فی مناقب الاعمت الحامیم علامہ جمال الدین یوسف صفحہ نمبر 469 پہ لکھ رہے ہیں جب میں اتنا قریب لے جا رہا ہوں تو تھوڑا آپ میرے قریب آئیں ذہنی طور پہ نہیں جان سکتے سیدہ کیا ہے ہمیں تو یہ خبر نہیں کہ ان کی سواریاں کیا ہیں اور یہی اللہ بتا رہا ہے جو میں نے حوالہ دیا ہے نا یہاں پر ایک روایت لکھی ہوئے کہ اللہ کا ایک حدیث لکھی ہوئے رسول کی کول اللہ کا ہے بیان رسول نے کیا کالا رسول اللہ ہے ان اللہ تعالی یکولو رسول نے فرمایا کہ اللہ نے خود کہا ہے یہ کول اللہ کا ہے جو رسول بیان کر رہے ہیں اس لئے میں نے آپ کو بتا دیا کول اللہ کا ہے بیان رسول کر رہے ہیں رسول فرما رہے ہیں کہ محشر کے میدان میں میری بیٹی جس سواری پہ آئے گی اس سواری کا مقام کیا ہے یہ لکھا ہوا ہے وہاں پہ جو میں نے آپ کو حوالہ دیا ہے ان اللہ تعالی یکولو آج کی طبیعت ہے یا میں کوئی واقعہ پڑھ کے پھر داخل مسائب ہو جاؤں اگر سب آمادہ ہے درمیان میں جو بھائی بیٹھے ہیں ہمارے بار ہے بید بھائی ادھار بیٹھے ہو نا ان اللہ تعالی یقولو تردو علا ناقت لیست من نوک دار الدنیا راسوہا من بہا اللہ ومؤخرہا من عظمت اللہ وَعِذَامُهَا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ وَقَوَائِمُهَا مِن خَشِيَتِ اللَّهِ وَلَحْمُهَا وَجِلْدُهَا مَعْجُونَانِ بِمَاعِ الْحَيْوَانِ قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ لَهُ كُن فَقَانَ یہ حوالے کے بعد مطن بھی اس لیے پڑھ دیا ہے کہ آپ کو اتمنان رہے جو کہنے لگا ہوں یہی لکھا ہوا ہے اللہ کہہ رہا ہے رسول بیان کر رہے ہیں اللہ کہہ رہا ہے اللہ کہہ رہا ہے کہ محشر کے میدان میں قیامت کے دن فاطمہ جس سواری پر جس اونٹ پر سوار ہو کر آئیں گی وہ عام دنیاوی اونٹوں جیسا نہیں ہوگا لیکن مجھے بعد میں افسوس نہ ہو لائسط من نوک دار دنیا یہ جو اونٹ آپ نے دیکھے ہیں اس اونٹ جیسا نہیں ہوگا اب اللہ بتا رہا ہے کیسا ہوگا اور اللہ اپنے محبوب کی زبانی بتا رہا ہے رسول فرما رہے ہیں راسوہ مم بہا اللہ اس اونٹنی کا سر بہا الہی سے بنا ہوگا کس سے بنا ہوگا میں سمجھا دیتا ہوں عرب بہا کو ترجمہ کریں گے نا انگلیش میں تو glory magnificence لیکن میں آسان کر کے سمجھا ہوں تاکہ جن کی داد آتے میں رک گئی تھی سمجھ تو آئی نہیں وہاں کیا کریں ابا جو ہے حسن تو جانتے ہیں نا کیا ہوتا ہے حسن یہ یوسف ابھی بڑے حسن والے تھے جس کے حسن میں کشش ہوتی ہے اسے جمال کہتے ہیں جس حسن میں کشش ہو جمال کہلاتا ہے اور جس حسن میں دب دبا ہو حیبت ہو وہ جلال کہلاتا ہے اور جہاں جمال اور جلال دونوں جمع ہو جائے وہ بہا کہلاتا ہے اللہ باکر شاہ جی جہاں جمال اور جلال دونوں جمع ہو یعنی کشش بھی ہو اور دب دبا بھی ہو حیبت بھی ہو جلال اور جمال دونوں جمع ہو اسے بہا کہتے ہیں اور یہ مخلوق کا بہا نہیں یہ اس اونٹنی کا سر بہا الہی سے بنا ہے بہا الہی سے بنا ہے خدا کیلئے جاگئے گا زیادہ آپ کے ذہنوں پر بوجھ ڈالنا مقصد نہیں ہے کس سے بنا ہے بہا الہی سے اس اونٹنی کا سر بہا الہی سے بنا ہے وَمُؤْخَرُهَا مِنْ عَظْمَتِ اللَّهِ پھر رسول فرمارے اس اونٹنی کا باقی بدن آخری حصہ اللہ کی عظمت سے بنا ہے ابھی دیکھیں ٹیسٹر ہے آپ کے ہاتھ میں جب تک تو ترجمہ چل رہا ہے نتیجے پہ ہوگا میرے ہاتھ میں اس لئے میرے ساتھ ساتھ رہیے گا سر کس سے بنا بہا الہی سے باقی بدن کس سے بنا اونٹنی کا جس پہ شہدادی سوار ہوکے آئیں گی محشر کے میدان میں اللہ کی عظمت سے وَعِزَامُهَا مِنْ رَحْمَتِ اللَّهِ اور اس اونٹنی کی ہڈیاں اللہ کی رحمت سے بنی ہے بعض لوگوں سے کہنا چاہ رہا ہوں ابھی بھی مجلس پڑھنا ہوں لوری نہیں سنا رہا جاگئے کا خدا کے لئے ہڈیاں کس سے بنی؟ اللہ کی رحمت سے کانک ہو گئے آپ کس سے بنی؟ اللہ کی رحمت سے توجہ خدا کے لئے میری جانب رہے ہیں بعد مجوار ہے وہ آپ کے ماتمی بھائیاں آپ کے ساتھ بیٹھیں گے آگ کے آپ کو تنگ نہیں کریں گے ان کو دیکھنے کے بجائے آپ میری طرف دیں گے ایک ضرور پڑے باوازے بلند اللہ کی رحمت سے وَقَوَائِ مُحَا مِنْ خَشِيَتِ اللَّهِ پھر رسول فرماتے ہیں اس اونٹنی کی رگیں جوڑ بازو بنے ہیں اللہ کی خشیت سے یعنی اللہ کے غیز و غزب سے وَلَحْمُحَا وَجِلْدُوْحَا مَعْجُونَانِ بِمَاعِ الْحَيْوَانِ اور اس اونٹنی کی جلد اور گوشت بنا ہے مَاعُ الْحَيْوَانِ سے آپ کے کیا کہے ہیں؟ مَاعُ الْحَيْوَانِ کیا ہے؟ مَاعُ الْحَيْوَانِ اصل ہے اس کی فرہ کا نام آبِ حیات تھوڑی دیر اور دے جیجے خدا کیلئے سوئیے گا نہیں آبِ حیات وہ ہے جسے خزر نے پیا جسے الیاس نے پیا تو پھر موت نہیں آئی آبِ حیات فرہ ہے اصل ماعُ الْحَيْوَانِ ہے فرہ آبِ حیات اصل ماعُ الْحَيْوَانِ رسول فرماتے ہیں وہ دار البقا ہے وہاں اصل ماعُ الْحَيْوَانِ ہے جو اس کا ایک گھونٹ بھر لے گا پھر ابت تک اسے موت نہیں آئے گی لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ اس ماعُ الْحَيْوَانِ میں آخر چھپا کیا ہے اس میں راز کیا ہے جو اس کا ایک گھونٹ بھر لے گا پھر ابت تک اسے موت نہیں آئے گی پھر اسے موت نہیں آئے گی پھر اسے موت نہیں آئی تھی ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے اللہ کے محبوب نبی وہ کہاں میں اس لیے ہوں کیسے بیٹھے تھے ٹیک لگا کے جب پوچھا نا ماعُ الْحَيْوَانِ میں چھپا کیا ہے رسول کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا اچھا 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 رکھئے رکھئے یہی رکھئے رسول اور ٹیک کا ذکر آہی گیا ہے تو رسول کی ٹیک بھی دکھا دوں آپ ہمانی نے حدیث میں لکھا ہے کہ کانا جلسا ازا اتتقا علی علین رسول جب بھی بیٹھتے تھے ٹیک علی سے لگایا کرتے تھے سلام آدھرا جب بھی بیٹھتے تھے ٹیک کسے لگاتے تھے علی سے یہ حدیث نہیں ختم ہوئی پھر کہنے لگیا اور جب رسول اٹھنے کا ارادہ کرتے تھے سہارہ علی کا لیتے تھے جب اس نے پوچھا نا ماؤل حیوان میں چھپا کیا ہے کہ جو اس کا ایک گونٹ بھی لے گا ابتد موت نہیں آئے گی رسول کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا ٹیک سے اٹھے رسول اور فرمایا اللہ نے میرے بھائی علی کی ولایت کائنات کی ہر جنس پر پیش کی سب سے پہلے ماؤل حیوان نے علی ان ولی اللہ کا اقرار کی اس لیے ماؤل حیوان نے جو اقرار کیا ہے سب سے پہلے ولایت کا تو اثر یہ ہے کہ اب جو اس کا ایک گونٹ بھر لیتا ہے اسے ابت تک موت نہیں آتی کیونکہ اقرار ولایت سب سے پہلے اس پانی نے کیا جسے ماؤل حیوان کہتے ہیں جسے ماؤل حیوان کہتے ہیں تو پھر ماننا پڑے گا حیات کا مصدر علی کی ولایت ہے جو حیات کا مصدر علی کی ولایت ہے حیات کا مصدر علی کی ولایت ہے جو نہیں بول رہے اور ہیں شیعہ اس کا نتیجہ بھی ملے گا انہیں اس وقت جب کفن میں لپٹے ہوں گے قبر میں اترے ہوں گے تو اس وقت مولوی صاحب ہلا ہلا کے کہیں گے اس ماں اے فہم ہیں کیونکہ رسول کہو گو میں جب علی والا دنیا چھوڑ دے چاہے کفن میں لپٹا ہو چاہے قبر میں اترا ہو اس کے کندے ہلا کے کہو سن بھی لے سمجھ بھی لے کیوں کیونکہ دل میں علی کی ولایت ہے مر کے بھی مرا نہیں ہے حلیم ورحمہ حلیم ورحمہ حلیم ورحمہ حلیم ورحمہ حلیم ورحمہ تو ماہ الہیوان سے کیا پناہیں سوچ نہیں کا گوشت اور جلد سکن اور فلیش گوشت اور جلد اس اوٹنی کا بنا مول حیوان سے جلدی سے دورا دوں تاکہ آپ کو یاد آجا اور پھر میں نتیجہ پھر ٹیسٹر میرے ہاتھ میں آنے والا ہے جاکتے رہیے گا میرے ساتھ رہیے گا سر بنا ہے بہائی الہی سے اوٹنی کا سر بنا ہے بہائی الہی سے باقی بدن بنا ہے اللہ کی عظمت سے اور اس کی ہڈیاں بنی ہے اللہ کی رحمت سے رگیں جوڑ بازو بنے ہے خشیتِ الہی سے اور گوشت اور جلد بنا ہے ماہ الہیوان سے ماہ الہیوان سے پھر رسول فرمارے کال اللہ تعالی لہو کن فاکانا اور یہ پیدا نہیں ہوئی اوٹنی اللہ نے اس سے کہا کن وہ ہو گئے وہ پہنچے میں ہیں میں انہیں یہ دیکھیں سلامت رہے ہیں اللہ تعالی لہو حلی اللہ تعالی لہو یقین ہے آپ سب نے وصول کیا بات کو میں ممنون ہوں یہ دیکھیں آپ کو دات دے رہا ہوں لیکن تھوڑی سی توجہ اور کرنی ہے جن کی سواریاں کن سے ہو اللہ جانے وہ خود کیا ہوں حوالہ تو میں اس لیے پہلے دے بیٹھا تھا وہ پورا صفحے تک پہنچایا تھا آپ کو اسے ڈھونڈے کی زہمت سے بھی بچا لیا تھا کون کہا وہ ہو گئی اب سر بنا ہے اللہ کی بہا سے بہا الہی سے باقی سر بنا ہے عظمتِ الہی سے اب نتیجہ دینے لگاؤ اب نیسٹر ہے میرے ہاتھ میں چہرے ٹھیک رکھئے گا حوالہ میں نے دے دیا ہے مطن پورا پڑھ دیا ہے ترجمہ آپ تک پہنچا دیا اگر اب کوئی چہرہ بگڑا تو بگڑتے ہوئے چہرے پہ میں سمجھ جاؤں گا یہ چہرہ نہیں بگڑا بلکہ داستانِ اجداد تحریر ہو رہی ہے آپ کی بات نہیں ہے آواز دور تک جاتی ہے توجہ آپ کی میرے ساتھ رہیں بہا الہی سے سر بنا باقی حصہ اللہ کی عظمت سے بنا ہڈیاں اللہ کی رحمت سے بنی رگ خشیتِ الہی سے بنی تو پھر مجھے کہنے دیجئے کہنے دیجئے اللہ کا جلال بطول کی سواری ہے اللہ علیہ السلامت رہی ہے آپ یہ پہنچے میں لوگ جو ہے جمالِ الہی جمالِ الہی بطول کی سواری ہے اللہ کی رحمت سیدہ کی سواری ہے خشیتِ الہی سیدہ کی سواری ہے بہائِ الہی سیدہ کی سواری ہے یہی تو وجہ ہے علی والو جو اس بی بی کے درجہِ اسمت سے ظاہر ہو جائے پھر اس کی سواری خود رسول ہل بنتے ہیں اللہ اللہ لہا مہربان بہتس آپ سلام آپ ہم ڑا اللہ حیر الرئی اللہ 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 علی اللہ علی ولی کے پسینے سے کھول بنتے ہیں ان کے نقش قدم چلنے پہ اصول بنتے ہیں ان کے بابا دادا کی منزلت نہ پوچھئے کہ جن کے بچوں کی سواری خود رسول بڑھتے ہیں اور پھر ایسا ہے نا کہ میں نے کیا کہا جمال اور جلال الہی جس بی بی کی سواری ہو اس کے درجہ عصمت سے جو شہزاد ظاہر ہو پھر ان کی سواری نصول بنتے ہیں اور آپ بول پڑے ہیں تو سنیے ایک شہزادہ اس دوش پر ایک شہزادہ اس دوش پر ہے اور واللیل والی ظلفیں آدھی ایک کے ہاتھ میں آدھی ایک کے ہاتھ میں اور سنتے رہتے ہیں آپ کتابوں میں لکھا ہے اپنی پر ہے ساری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ سامنے سے ایک صاحب آ رہے تھے یہ آپ کو پھر پتہ چلے گا میں کہتا کیا ہوں انہیں دیکھا انہیں کہا حسن حسین کیا سواری ملی ہے رسول نے فورا ٹوکے کہا سوار بھی تو دیکھ کیسے ہے اور اجاد یہ ہے علی والوں کے حسن کہتے تھے نانا ادھر چلنا ہے سویل بھائی فارغ بھائی حسین کہتے تھے نانا ادھر چلنا ہے ستر دفعہ حسن نے ادھر موڑا ستر دفعہ حسین نے ادھر موڑا ایک مرتبہ بھی رسول نے رکھ کے یہ نہیں کہا پہلے دونوں بھائی مل کے فیصلہ تو کر لو جانا کدھر ہے جس کی سوا